آج کی ویڈیو میں ہم بہت خوبصور سا یہ نیک ڈیزائن بنانا سکھیں گے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل فینڈز چینل پر اگر آپ ہرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ لازمی کلک کیجئے گا کیونکہ اس طرح کے نیو نیو ڈیزائن کی ویڈیوز اپلوڈ کر دی رہتی ہوں اس نیک ڈیزائن کو بنانے کے لیے سب سے پہلے بکرم لیں گے بکرم کی جو چوڑائی ہے وہ ایٹ انچز ہے اور اس کے لمبائی سکس انچز ہے اس کو چوڑائی میں فولڈ کر لیں گے اور جتنی گلے کی چوڑائی ہوگی اس پر مارک لگا لیں گے مجھے گلے کی چوڑائی سکس انچز تیار چاہیے تو اس کا ہاف میں نے تھری انچ پر مارک لگا لیا ہے اور اس طرح سے لمبی لائن لگا لیں گے گلے کی جو لمبائی ہے وہ تھری انچ لیں گے اس کے بعد سکیئر باکس بنا کے راؤنڈ شیف دے لیں گے یہ جو ہم نے راؤنڈ شیف دی ہے اس کے نیچے ٹو انچ پر مارک لگائیں گے ٹوٹل گلے کی جو لمبائی ہے وہ فائف انچز ہے آپ نے جتنی گلے کی لمبائی تیار رکھنی ہو اسی حساب سے مارکنگ گئی جئے گا ٹھیک کہ یہاں بھی ہم نے راؤنڈ شیف دینی ہے تو یہاں اس کا جو سینٹر ہوگا راؤنڈ نیک شیف اور ٹوٹل لینڈ کا جو سینٹر ہوگا وہاں سے پونہ جو مارک لگایا ہے اور اس طرح سے راؤنڈ شیف دے سکتی ہیں آپ باکس بنا کے بھی دے سکتی ہیں ہم نے اس طرح کی کچھ شیف بنا لینی ہے اب اس کی باؤنڈر کی شیف بنا کے اس کی کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے گلے کی شیف اس طرح سے آئے گی اب اس کو علاق کپڑے بھی پیسٹ کر لیں گے پیسٹ کرنے کے بعد ہاف انچ سلائے کا دباؤ چھوڑیں گے اور باقی فالتو کپڑا کٹ کر لیں گے اس کے بعد جو ہاف انچ ہم نے دباؤ چھوڑا تھا اس کو آئرنڈ کے مطلب سے فولڈ کر لیں گے یا آپ مشین کا بخیہ بڑا کر کے بھی سلائے لگا سکتے ہیں اس کے بعد اس کو فولڈ کر کے سینٹر کریس بٹھا لیں گے اب ہم نے کمیز کی سیدھی سیٹ پہ دلے کو سیدھا رکھنا ہے اور اس طریقے سے سٹیچ کر لینا ہے جیسے نارمل کوئی بھی گلہ بناتے ہیں بلکل اسی طریقے سے راؤنڈ شیف بنائیں گے اور اس کی سینٹر سے جو ہم نے لیو کی شیف بنائی ہے بلکل ویسے ہی اس کو سٹیچ کر لیں گے سلائے لگانے کے بعد تقریباً ہاف ان سے ایک پوائنٹ کا مارجن چھوڑیں گے اور ایکسٹر کپڑا کٹ کر لیں گے اس کے بعد چھوٹے کٹس لگائیں گے اور اس کو ٹرن کر لیں گے اس کی نوکس اچھے سے بنا لیں گے جی تو اس کے بعد اس کو اچھے سے پریس کر کے سیٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ لیس لگانی ہے لیس اب کوئی بھی استعمال کر سکتی ہیں شیٹر لیس بھی یوز کر سکتی ہیں تو میں یہاں پہ زگزگ جو لیس ہوتی ہے وہ یوز کروں گی اب بلکل اس کے کنارے کے ساتھ ساتھ جیسے نیکی شیپ ہوگی ویسے اس کو بینٹ کرتے جائیں گے اور سلائے لگاتے جائیں گے ویورز میں نے اپنے چینل پہ بہت خوبصورت دوبتہ دروزر اور سلیوز کے ڈیزائنز کیئے ہیں آپ میرے چینل کا وزٹ کریں انشاءاللہ آپ کو کافی ہیلپفول اور اچھی ویڈیوز ملیں گی اور مزید اچھے اچھے ڈیزائنز سیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی نیو ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے ویورز یہ نیک ڈیزائن آپ اپنے پلین ڈریسز پہ یا آل آور جو ریگولر پرنٹ ہوتے ہیں ان پہ بھی بنا سکتی ہیں لاز کے ساتھ مزید ڈیزائننگ بھی کر سکتی ہیں اب یہاں پہ دیکھیں سنگل ہم نے سلائے لگا لی ہے اب اسی لاز کو ہم نے دوبارہ لگانا ہے تقریباً ہاف انچ کے گیپ سے اسی لاز کو گلے کی شیپ جیسے بینٹ کرتے جائیں گے اور سلائے کرتے جائیں گے اس کے بعد جو ہمارا یہ کٹ ہے یہاں پہ لو بٹن بھی آپ لگا سکتی ہیں یا ٹسل ڈوری بھی اٹیج کر سکتی ہیں تو میں یہاں پہ ٹسل ڈوری اٹیج کروں گی جیسا کہ سٹارٹ میں آپ سب نے دیکھ لیا ویورز یہ نیک ڈیزائن میں پرنسز کٹ فروک پہ بنا رہی ہیں اور اس کا ٹیٹوٹرل بھی جلد ہی اپلوڈ ہوگا آپ اپنے بیٹی کے لئے ایسا فروک بنا سکتی ہیں جو کہ بچوں کے پہنا وہ بہت اچھا لگتا ہے تو اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لی جائے گا تاکہ آپ کو بروقت نوٹفیکشن مل سکے اب یہاں پہ دیکھیں نیک ہمارا تقریبا ریڈی ہو چکا ہے تو یہ پرنسز کٹ شیف تھی تو یہاں پہ میں نے اسی طریقے سے لیس لکھ کے لگا لی ہے اب میں یہاں پہ رکھ کے چیک کر رہی ہوں کہ اگر میں ڈبل ایس لگاؤں گی تو کیسی لگے گی لیکن ڈبل ایس بلکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی تو میں نے سنگل ہی جو سلائی تھی پرنسز کٹ کی اسی کو پر میں نے ریڈیسٹرہ کے سلائی لگا لی اس فروک میں پینلز بھی اٹیج کیے تھے اور پینلز کی نوک پہ میں نے چھوٹے فلارز بنا کے لگائے ہیں اس کا ٹوٹوریل بھی انشاءاللہ جلدی اپلوڈ کر دیا جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں میں نے ٹوٹسل اٹیج کر لی ہے جیسا کہ ہوتایا تھا کہ آپ یہاں پہ ڈوری بٹن یا یہاں پہ ہک بھی لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے سوئی کی مدد سے یہ جو ٹوٹسل ہے نا اٹیج کی ہیں اب یہ دیکھیں یہ جو پینلز کی نوک تھی یہاں پہ میں نے اس طرح سے فلارز بنا کے اٹیج کی ہیں اس کا ٹوٹوریل بھی جلدی اپلوڈ ہوگا اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہاں پہ بٹنز بھی اٹیج کر سکتے ہیں یہاں میں نے آپ لوگوں کو رکھے دکھائیں بہت اچھے لگ رہے تھے میں نے ٹوٹسل کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے بٹنز اٹیج نہیں کیے یہ ہے جیس نیک کی فائنل لک آج کے ٹوٹوریل آپ لوگوں کے لئے کافی ہلپ للا ہوگا آج کی ویڈیو میں کوئی بھی پوائنٹ سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنی فیملی کا ڈیز رکھیا رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ